فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا یا چالیسوں یا تیجہ دسوں سب بیدت ہے ہمارے علاقے میں میت کی قبر کھوڑنے کے لیے سارے علاقے والے آتے ہیں کوئی قبر کھوڑنے کے لیے کوئی سو دو سو بندے کی ضرورت ہوتی ہے سارے علاقے والے جو آتے ہیں بعد میں ان کو چاول کھلاتے ہیں تو چاول نہ کھلاو مجالے آئیں ان کو دیکھ پکا کے نہ کھلاو پھر دیکھتے ہیں قبر کھوڑنے آتے ہیں وہ چاول کھانے آتے ہیں قبر کھو دنے کے لیے دو آدمی ایک آدمی بھی کافی ہے یا رسول اللہ اسمہ قالانہ یہ کہنا درست نہیں ہے کیونکہ اسم غیر اللہ سے ندا ہے جو پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی توبہ کریں ایک ہوتا ہے کہ آدمی مجادن کہیں لیکن عام آدمی تو یہ بات نہیں سمجھتا کہ حقیقت اور مجاد میں کیا فرق ہے کہتے ہیں کہ حضور ہر عاشق کی قبر میں آتے ہیں جب قبر میں آتے ہیں تو مدینہ میں کون ہوتا ہے وہ تو عاشق کے پاس چلے گئے باقی لوگ مدینہ میں صلاة والسلام پڑھنے والے درول گئے اے جو ٹھیک اسے گھڑے ہوئے ہیں عاشق کی قبر میں آتے ہیں اہل سنت والجماعت ہر مسلمان اہل سنت والجماعت ہے دعا بادل جنادہ جو ہے وہ بیدت ہے عزام سے پہلے صلاة والسلام پڑھنا بیدت ہے فاتح خانی تیجہ چلیسویں جمرات عیسیٰ حواب جشن عید بیرات سب بیدت ہے قبر پر عزام دینا بیدت ہے زندگی میں نباد نہیں پڑھی اب مردے کو عزام سنا رہے ہیں مزاروں میں جا کے خیرات کرنا بلکل نجائد ہے کہاں پہ کرو سواب اللہ دے گا بلکل نہ حضور سے ثابت ہے نہ خلفاء سے